اماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ اور شاکرین والحمد للہ رب العالمين عزیز آن من بدلگان مخترم جیسے کہ مفتی صاحب نے مخصصاً وضاحت کر دی مجھے جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ارض کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے خرید و فروخت کے بعض مروضہ جائز ہونا جائز دورتے آپ کے سامنے آ رہا ہے سورتوں میں سب سے پہلے جو ہے آج کل جو بہت جلد اس سے کروبار چل رہا ہے وہ ہے قسطوں پر خرید و فروخت آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتے ہوں گے کہ آج کل تقریباً ہر چیز جو ہے وہاں کو قسطوں پر مل جاتی ہے بلکہ اس کی مشہوری ہوتی ہے اور لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم سے قسطوں پر چیز خرید قسطوں پر کوئی چیز بیچنا قسطوں کا کاروبار کسے کہتے ہیں تو اس کے لئے ہے کہ ادھار پر کوئی چیز بیچنا اصل قیمت سے زیادہ پر یا کم لیکن عموماً جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ادھار پر جو چیز بیچے جاتی ہے وہ اصل قیمت پر یعنی زیادہ قیمت پر بیچے جاتی ہے اصل قیمت سے بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے آیا یہ قسطوں پر کسی کوئی چیز بیچنا یا خریدنا قسطوں کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں تو مختصراً جواب تو اس کا یہ ہے کہ جائز لیکن اس کیلئے کچھ شرائط ہے دنیاری طور پر علماء نے تین شرطیں لکھی ہیں اگر تین شرطیں پائی جائیں گی تو کاروبار جائز ہوگا اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو کاروبار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں سعودہ ہو رہا ہو اسی مجلس میں یہ تیع کر دیا جائے کہ یہ سعودہ جو ہے نقد ہو رہا یا ادھار ہو رہا بعض اوقات ہوتاں یوں ہے کہ بیچنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ نقد خریدیں گے تو ایک ہزار کی ہے اگر ادھار پہ خریدیں گے تو پندرہ سو کی ہے اب خریدنے والا کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں چیز بعض اوقات اٹھا لیتا ہے لیکن یہ وضاحت نہیں کرتا دونوں طرف سے وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ قیمت ریٹ تو اس نے دو بتا دیئے لیکن یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ ادھار ہو رہا ہے ادھار سعودہ ہو رہا ہے یا نقد تو پہلی بات یہ ہے کہ اسی مجلس میں یہ تیع کر دیا جائے کہ یہ سعودہ جو ہے ادھار ہو رہا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وقت متعین کر دیا جائے کہ اتنے مدت اتنے مدت کیلئے سعودہ ہو رہا ہے بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ وہ بیچنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہے اگر آپ اس کو چھے ماہ کی ادھار پر خریدتے ہیں تو ہزار روپے کی ہے ایک سال کی ادھار پر خریدتے ہیں تو پندرہ سو کی ہے دو سال کی ادھار پر خریدتے ہیں تو دو ہزار کی ہے اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس چھے ماہ کے مدت تیہ ہوئی ہے ایک سال کی یا دو سال کی مدت کا تیہ ہونا ضروری ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر پیمٹ ہوگی سال کے اندر یا دو سال کے اندر تو دوسری شرط کہ وقت کا تعایم جو ہے یہ ضروری ہے تیسری شرط یہ ہے کہ سودا ہو جانے کے لئے اگر خدا نہ خواستہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کی طرف سے اگر کوئی قسط شرط ہو جائے ٹھیک ہے یا مدت پوری ہو گئی اور مدت کے اندر اندر جو ہے وہ ادائیگی نہ کر سکا تو مزید جرمان نہیں لگایا جا سکتا مزید جرمان لگا رہا بعض اوقات جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یومیہ جو ہے آپ پر اتنا ضربانہ عائد ہوگا یا مہانہ اتنا ادا کریں گے یا ہفتہوان آپ اتنا ادا کریں گے تو ایک دفعہ جو آپس میں ریڈ تیر ہو جائے اس پر مزید اضافہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اب بینک بھی اس طرح کرتے ہیں انسالمنٹ پر چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اس کے لئے بڑے بڑے دائرے قائم ہو چکے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں قسطوں پر اب مسئلہ لئے تو بینک ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس نے قسطوں پر گاڑیاں دی ہیں تین چار ہزار چیزیں اب وقت پورا ہو چکا ہے اور ادائیگی نہیں ہو سکی تو ان کا بہت بڑا خسار ہوتا ہے وہ کیا کریں گے تو بینکوں میں خاص کر اسلامی بینک میں پھر انہیں یہ صورت نکالی ہے کہ انسٹالمنٹ پر سودہ ہو جانے کے بعد اس سے ایک الگ شاقت کر لیتے ہیں انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے جس کو چیریٹی فنڈ کہتے ہیں اس سے وعدہ لیلیتے ہیں کہ آپ نے بروقت ادائیگی نہ کی تو آپ جو ہے اتنا صدقہ دیں گے چیریٹی فنڈ میں اور وہ جو چیریٹی فنڈ ہے وہ جو صدقہ لیے جاتا ہے اس کیلئے سٹیٹ بینک کی طرف سے بہت سخت قسم انسٹیکشنز ہے مطلب ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اس بینک کا جو شریعت ویزر شریعت ویزر وہ جس ادارے سے مطالق ہے کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے تو ادھر بھی خرچ نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی بڑے پیمانے پر اس طرح کام کر رہا ہو اور اس طرح کے خطرات سے وہ بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا چیریٹی فنڈ بارے اب جب کوئی چیز کوئی شخص انسٹالمنٹ کوئی چیز بیچتا ہے تو اب اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ بروقت ادائیگی کرے گا کہ نہیں اور پتہ نہیں مجھے مستقبل میں یہ ملے گا بھی کی نہیں تو اس کے لیے جو ہے اس سے رہن گروی کی طور پر کوئی چیز بھی لے سکتا ہے کوئی اماؤنٹ ہو یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈاکومنٹس ہو مکان کے زمین کے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اسے یہ کہہ دے کہ اگر آپ بروقت ادائیگی نہ کریں گے تو ہم جو ہے جو قیمت تیہ ہو چکی ہے اور اس کے تلافی ہم اس سے کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھی گا کہ وہ اگر بروقت ادائیگی نہ کر سکتا تو یہ چیز بیج کر اتنی ہی وہ ادائیگی لے سکتا ہے جتنی اس نے ادائیگی اس سے ایک روپے بھی مزید اضافہ اس پر نہیں لی سکتا تو یہ میں نے آپ سے قسم پر خرید فروفت کے مختصرن اور شرائط آپ کے ساہے جات ہے